بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں میرے ساتھ ہے تکی بھائی السلام علیکم تو ابھی ہم جا رہے ہیں آپ نے تھامنیر پہ ٹھیک پڑھا کہ ہمارا گاؤں ٹوٹل ہی خطرے میں ہے تو ہم مطلوبہ جگہ پہ پہنچنے ہی والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مطلوبہ جگہ کے اس جگہ پہ ہے یہاں سے تقریبا زوم کرنا پڑے گا تھوڑا سا اور یہ رہی جناب ہماری یہاں پہ مطلوبہ جگہ جہاں پہ ہم جا کے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا پورا گاؤں خطرے میں کس طرح سے ہے تو جا کر وہاں پہ پہنچ کے آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں تو بنے رہے یہ ویڈیو کے ساتھ اور ہم اپنی مطلوبہ جگہ پہ پہ پہنچ چکے ہیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ خطرے کی اصل بات کیا تھی تو جناب اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا پول ہے ٹوٹا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹوٹی ہوئے پول کی وجہ سے یہاں پہ گزرنے والیاں تمام سواریاں ہی خطرے میں ہوتی ہیں کیونکہ اس کا جنگلہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور پول بھی ہاف ٹوٹ چکا ہے ابھی تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پہ جہاں سے مرسیکل ہو بیک وغیرہ گزرتی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے کتنی پول ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پہ پچھلے کچھ دنوں میں ایک سائیکل والا بھی یہاں سے گیرا تھا اللہ کے کرم سے بچ بچا ہو گیا تھا سائیکل والا اس سائیڈ سے آ رہا تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں سے پول ٹوٹی ہوئی ہے تو جنگلہ بھی نہیں تھا تو وہ ڈریک نہر میں ہی گر گیا اور نہر میں پانی تھوڑا تھا اس وجہ سے بچ بچا ہو گیا تھا پول تقریباً پچھلے داس سال سے ٹوٹا ہوا ہے حکومت نے پول بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی البتہ یہ بورڈ لگایا جس پہ لکھا ہے کہ یہاں پہ اوورلوڈ سواریاں نہ گزریں جس کا کوئی ہی فیدہ نہیں ہے ابھی کیمرہ میں تک کی بھائی کو پکڑانے والا ہوں اور دکھاتا ہوں آپ کو نہر سے جامپ لگا کر کہ اگر کوئی گرے بھی صحیح تو یہاں پہ کتنا برا حال ہوتا ہے آپ دیکھئے گا تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کتنی اچھائی ہے اور یہاں سے میں مارنے والا ہوں چلان جناب بسم اللہ ہاتھ جناب ہو چکے ہیں بلکل خراب خطرناک چیز تھی ویسے ٹرائی نہیں کرنی تھی مجھے کافی دچکہ سالہ گیا ہوا ہے اللہ معاف کرے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ اس طرح کی انتظامی غلطیاں نہ کریں تاکہ سب کی جان حفظ و آمان میں رہیں تو اللہ حافظ اللہ حافظ